سبیر رحیم صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں سبیر رحیم صاحب کیا لگتا ہے آپ کو مسلم لیگ نون کا مستقبل اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں جس طرح کی سیاست تیس چاریس سال رہی ہے اقتدار تو اکسیجن کی طرح ہوتا ہے اپنی حکمرانی کانسیچونسی میں برقرار رکھنے کے لیے تھانا کچیری قبضے مال جو اترہ یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں تو یہ کدھر جائیں گے ایک سو انتیس جو ہمارے پیارے مسلم لیگ نون کے ایم پیز ہیں کل سلسلہ شروع ہوگا جیل میں جانے کا سب سے پہلے تلال چودری کا فیصلہ آئے گا ایک مہینے کے لیے تو کم از کم جائیں گے وہ اپنے جو بھی انہوں نے کچھ کیا یہ تو آپ کی رائے ہے نا کیونکہ فیصلہ نہیں نہیں آئے عدالت نے کرنا ہے فیصلہ میری میں عدالت میں جاتا رہا ہوں وہاں پر میں کوئی اندہ بن کے تو نہیں پیٹھا رہا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کوئی ان کے پاس جواز ہی نہیں تھا یہاں سے شروع ہوگا پھر خواجہ سعاد رفیق پھر اس کے بعد یہ شباز شریف حمزہ شباز صاحب رانہ مشہور صاحب یہ سارے کے سارے یہ جو اوپر نظر آ رہے تھے نا نو دس بارہ چودہ پندرہ رتن یہ جیل جائیں گے اور یہ جو ان کے ایم پیز ہیں جو چوئی صاحب نے ورڈ رجوع جو آج انہوں نے شروع کیا ہے نا پروگرام بہت اہم ہے اب یہ سارے چودری پرویجرہ صاحب سے رجوع کریں گے عرصہ پانچ سال کے بعد چھ سال کے بعد کیونکہ بہت سارے لوگ ان کی کابینہ کا حصہ تھے یہ سارے ادھر جائیں گے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نیب ابھی تک یہ پہلے تو نیب نے یہ زیادتی کی یہ کہا کہ جناب الیکشن ہو رہا ہے ہم کسی کو نہیں پکڑیں گے بھئی فواد حسن فواد بتا رہا ہے آہد سیما بتا رہا ہے افسر سارے بتا رہے ہیں اور کیوں نہیں کرتے نیب بھلے انہیں جا کے گرفتار بھلے جیل میں یا بھلے باہر ہیں ان کی گرفتاریاں ڈال کے ان سے کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کرتے کیوں نہیں پوچھتے اور بڑے بڑے سیاہ اس میں سارے لوگ ہیں ابھی جو چوئی صاحب نے خبر دی ہے مراد علی شاہ کے بارے میں اندازہ لگا اندازہ لگائیں آپ فواد حسن فواد مراد علی شاہ کے ساتھ بھی فٹ تھا اور ان کے ساتھ فٹ ہے اور وہ جو دوسرے پیپس پارٹی کے جو قائدین ہیں ان کے بارے میں کیوں نیب خاموش ہے وہ پی ٹی آئی والوں سے ملے ہیں گرفتاری سے دو دن پہلے